جو گفتگو ہوئی ہے وہ انتہائی اچھے محول میں ہوئی ہے اسی والے سے بات کریں گے سینئر تیزیہ کار اور انکر پرسن سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا انتہائی اہم رابطہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ڈی جی ایم نے اس کے درمیان ہوا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایلو سی کی خلاف فرضی نہیں کی جائے گی دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ کوشش کی رہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا ہے جو بھی وائلیشن کا سلسلہ ہے یہ بھارت کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ جو ساری ہارڈ لائنز ہوئی اور اس کے بعد ساری جو انڈسٹیننگز ہوئی اس میں پین نکات تھے اس کے جس میں جو ڈیفنس کی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی پانچ سو میٹر کے اندر ایلو سی پہ پھر ایک دوسرے پر ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کرنی تھی ایک دوسرے کی پوسٹ پر اس کے علاوہ یہ بھی اس میں وہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ فلیک سٹاف میٹنگز ہوں گی لیکن بھارت میں جب یہ موڈی سر تعلق سیز فائر جو تھا اس کی اتنی وائلیشنز ہوئی ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پونے چار سو آدمیوں کی جان اس میں گئی اور سب سے زیادہ جو وائلیشنز تھی کو تقیباً سارے تین ہزار یہ وائلیشنز دو ہزار انیس میں ہوئی تو پاکستان میں ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کی سیول قیادت پاکستان کی اسکری قیادت اس ایک پوائنٹ پر ہمیشہ سے وہ کوشش کرتی رہی ہیں اور جو انہیندر موٹی کو کہا بھی اسی لیے تھا جو وہ خیر سگالی کے جذبات دے تھے کہ کشمیر کا مستحال ہوگا تو اب پھر جبارہ یہ اینیشیٹیو ہے پرائمسکر کا اینیشیٹیو ہے پاکستان کی مسلحہ فاج رول پلے کیا ہے اور وہ جو بھارت ہمیشہ پروپیڈنڈا کرتا ہے پاکستان کے اوپر نظام لگاتا ہے پاکستان کی آج سیول اور پاکستان کی اسکری قیادت نے پوری دنیا میں یہ بات ثابت کر دی ہے بتا دیا اپنے ایکشن سے کہ ہم تو ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں ہارٹ لائنز پر رابطہ ہوا ہے یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو بورڈر ہے اس پر صورتحال بہتر ہو تاکہ جو یہ وائلیشنز ہیں ان میں کمی ہو تاکہ جو کشیدگی ہے اس میں کمی ہو محول ایسا بنے کہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو اکرمتہ جو بڑا جس کی پاکستان کوشش کر رہا ہے اور یہ سارے جو سی بی امز اٹھا رہا ہے پاکستان اور بار بار پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک امن پرسند قوم ہیں اس کا مسئلہ پاکستان پھر یہ چاہتا ہے کہ پھر یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی صورتحال ایسی ٹھیک ہے بہت شکریہ سمی عبرہیم صاحب جو گفتگو ہوئی ہے وہ انتہائی اچھے محول میں ہوئی ہے اسی والے سے بات کریں گے سینئر تیزیہ کار اور انکر پرسن سمی عبرہیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا انتہائی اہم رابطہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ڈی جی ایم میں اس کے درمیان ہوا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایل او سی کی خلاف فرضی نہیں کی جائے گی دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ کوشش کی رہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا ہے جو بھی وائلیشن کا سلسلہ ہے یہ بھارت کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ جو ساری ہارڈ لائنز ہوئی اور اس کے بعد ساری جو انڈسٹیننگز ہوئی اس میں پین نکات تھے اس کے جس میں جو ڈیفنس کی کنسرکشن نہیں ہوئی تھی پانچ سو میٹر کے اندر ایل او سی پہ پھر ایک دوسرے پر ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کرنی تھی ایک دوسرے کی پوسٹ پر اس کے علاوہ یہ بھی اس میں وہ تحق کر لیا گیا تھا کہ فلیک سٹاف میٹنگز ہوں گی لیکن بھارت میں جب یہ موڈی ترکالی پرسیز فائر جو تھا اس کی اتنی وائلیشنز ہوئی ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پونے چار سو آدمیوں کی جان اس میں گئی اور سب سے زیادہ جو وائلیشنز تھی وہ تقریباً ساڑھے تین ہزار یہ وائلیشنز دو ہزار انیس میں ہوئی تو پاکستان میں ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کی سیول قیادت پاکستان کی عسکری قیادت اس ایک پوائنٹ پر ہمیشہ سے وہ کوشش کرتی رہی ہیں اور جو امیندر موٹی کو کہا بھی اسی لیے تھا جو وہ خیر سکالی کے جذبات دے تھے کہ کشمیر کا مستحال ہوگا تو اب پھر جبارہ یہ انیشیٹیو ہے پرائمسٹر کا انیشیٹیو ہے پاکستان کی مسلحہ فاجرہ رول پلے کیا ہے اور وہ جو بھارت ہمیشہ پروپیڈنڈا کرتا ہے پاکستان کے اوپر نظام لگاتا ہے پاکستان کی آج سیول اور پاکستان کی عسکری قیادت نے پوری دنیا میں یہ بات ثابت کر دی ہے بتا دیا اپنے ایکشن سے کہ ہم تو ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں ہارٹ لائنز پر رابطہ ہوا ہے یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو بورڈر ہے اس پر صورتحال بہتر ہو تاکہ جو یہ وائلیشنز ہیں ان میں کمی ہو تاکہ جو کشیدگی ہے اس میں کمی ہو بہت ایسا بنے کہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو اصل مطابق جو بڑا جس کی پاکستان کوشش کر رہا ہے اور یہ سارے جو سی بی امز اٹھا رہا ہے پاکستان اور بار بار پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک امن پرسند قوم ہیں اس کا مسئلہ پاکستان پھر یہ چاہتا ہے کہ کوئی صورتحال ایسی ٹھیک ہے بہت شکریہ سمی ابراہیم صاحب